اسلام علیکم سٹوڈینٹس سٹوڈینٹس آج کی لیکچر میں ہم مائٹوسیس کو ڈسکس کریں گے یہاں پہ ایک بات کہ یہ ٹاپک تھوڑا سا لنٹی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے کچھ پارس بن جائیں تو مائٹوسیس کے جو فیزیز ہیں ہر ایک فیز جو آپ کو الگ ویڈیو میں مل جائے گا جیسے پرو فیز کی ایک الگ ویڈیو آپ کو مل جائے گی میٹا فیز کی یا نا فیز کی تولو فیز کی تو ابھی یہ جو فرس لیکچر ہے مائٹوسیس سے ریلیٹڈ اس میں ہم انٹرڈکشن ڈسکس کریں گے اور مائٹوسیس کے فیزز کو جنرلی ہم دیکھیں گے کہ مائٹوسیس کو کون کون سے فیزز میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کوئی بھی سیل ہے اگر اس نے مائٹوسیس کے ذریعے ڈیوائیڈ کرنا ہے اگر یہ سیل ہے اس نے مائٹوسیس سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو پہلے یہ ایک پرپریٹری فیز گزارے گا اس پرپریٹری فیز کو ہم کہتے ہیں انٹر فیز یہ اس انٹر فیز کو گزارے گا اس انٹر فیز کی سارے سٹیجز کمپلیٹ کرے گا جی وان فیز ایس فیز جس میں کروموسوم یا ڈی این اے کی ڈوپلیکیشن ہوتی ہے اس کے بعد جی ٹو فیز یہ سارے چیز اس سٹیجز گزارنے کے بعد آتا ہے ایم فیز یا پھر یا پھر میٹوٹک فیز ایم فیز یا پھر میٹوٹک فیز اور اس میٹوٹک فیز میں سیل ڈیوائیڈ کرتا ہے ایکچول میں اور دو نئے ڈاٹر سیل بنا دیتا ہے تو میٹوزی کے ذریعے جو بھی سیلز ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہماری باڈی کے موسٹ آف سیلز میٹوزی سے ہی ڈیوائیڈ کرتے ہیں موسٹ آف سیلز کہنے کا مطلب ہماری باڈی کے سومیٹک سیلز جو ہیں جو کانسٹینٹلی ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ جو کانسٹینٹلی ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ہماری باڈی کے سیلز وہ میٹوزی سے ہی ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ابھی ہم میٹوزی کا انٹرودکشن ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے میٹوزی سے جو بھی سیل ڈیوائیڈ کرتا ہے اس میں میٹوزی سے ایک پیرنٹ سیلز سے دو ڈاٹر سیل بنتے ہیں اور دوسری بات جتنے پارنٹ سیل کی اندر گرو رحمہ ٹھم ہوتے ہیں اگر میں کہتا ہوں پہرنٹ سیل کے اندر بعد انکر یوائیڈ کررہیا ہے تو دونوں ڈاٹر سیلز کے اندر بھی تک اندر آئیڈ کر رحمہ ٹھم ہوں اسکے اندر جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں کہتا ہوں پیرنٹ سیل کے اندر آئیڈ سکس 수도 دونوں ری اللہ کا اندر آئیڈ رحمہ ٹھم 1916 ڈربی یہ تک و husband انٹرودکشن ہے next ابھی ہم mitosis کو discuss کرتے ہیں mitosis occurs in somatic cells یہ بات آپ کو پتا ہے mitosis کا جو process ہوتا ہے وہ somatic cells کے اندر ہوتا ہے body کے سارے cells somatic cells ہوتے ہیں سوائے germline cells کی germline cells وہ cells ہوتے ہیں جو ہمارے reproductive organs کے اندر ہوتے ہیں تو body کے جتنے بھی somatic cells ہیں وہ divide کرتے ہیں mitosis سے in this type of division one parent cell divides in two daughter cells یہ بھی آپ کو پتا ہے اس division کے اندر ایک parent cell سے دو daughter cells بنتے ہیں in this division of a cell sorry it is the division of a cell to form two new cells that are exactly alive مطلب یہ ایک ایسی division ہے جس میں ایک جو parent cell divide کر کے دو نئے daughter cell بناتا ہے وہ دونوں نئے daughter cell ایک دوسرے کے ساتھ ہو بہو ملتے ہوتے ہیں ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں بالکل نہ صرف ایک جیسے ہوتے ہیں بلکہ جو parent divide کرتا ہے جس سے یہ دو نئے daughter cell بنتے ہیں یہ daughter cell parents سے بھی ہو بہو ملتے جلتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو پوائنٹ ہے third point it is the division in which it is the division of a cell to form two new cells that are exactly alike جو ایک دوسرے جیسے بھی ہوتے ہیں اور جس طرح کا parent cell ہوتا ہے اسی طرح سے daughter cells بنتے ہیں تو mitosis سے کوئی بھی cell divide کر رہا ہے اسے جو دو نئے daughter cells بنتے ہیں وہ دونوں daughter cells ایک دوسری کس بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں اور parent cell جیسے ہوتے ہیں daughter cells that are produced by mitosis are exactly similar to parent cell یہ بات بھی وہی ہوگی کہ وہ similar ہوتے ہیں کس کی طرح parent جیسے ہوتے ہیں اب mitosis co-ops define کیسے کرتے ہیں mitosis co-ops define اس پاس کو بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں یعنی جتنے parent cell کے نوکلیس کے اندر parent cell کے سل کے اندر chromosome ہوتے ہیں اب یہ سل ڈیوائیڈ کرے گا یہ parent cell ہے اس کے نوکلیس کے اندر یا اس کے اندر 46 chromosome ہے اس سے جو دو نئے daughter cell بنیں گے دونوں کے اندر بھی کتنے کتنے chromosome ہوں گے 46,46 chromosome ٹھیک ہے تو یہ بات آپ نے mitosis کے حوالے سے زیادہ میں رکھنی ہے next ابھی ہم mitosis کے phases کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے mitosis سے پہلے mitosis سے پہلے جو genetic material ہوتا ہے اس کی duplication ہو جاتی ہے mitosis سے پہلے S phase چلتا ہے S phase کے اندر آپ کو بتا ہے S phase کے اندر جو genetic material ہوتا ہے جو chromosome ہوتے ہیں ان کی کافز بن جاتی ہیں S phase سے پہلے ہر ایک chromosome اس طرح سے ہوتا ہے S phase سے پہلے ہر ایک chromosome اس طرح سے ہوتا ہے اس کے اندر ایک chromatid ہوتا ہے S phase کے بعد ہر ایک chromosome اس طرح سے ہو جاتا ہے یعنی 46 کے 46 کرومسوم اس طرح سے ہو جاتے ہیں ان کے اندر ایک پہلے والا کروماتیڈ ہوتا ہے جس کے اندر DNA پہلے سے موجود ہوتا ہے اور دوسرا بعد میں بنتا ہے یعنی کرومسوم کی ڈپلیکیشن ہوتی ہے DNA کی ریپلیکیشن ہوتی یہ ہاں پہ جو گرین میں بنائے یہ بعد میں بننے والا DNA ہے اور یہ پہلے سے موجود DNA ہے یہ ایک کرومسوم بتا رہوں گا آپ کو اسی طرح سے 46 کے 46 کرومسوم کے دو کروماتیڈ بن جاتے ہیں اور یہ دونوں کروماتیڈے یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس سنٹر där کے ذریعے aٹیچ ہوتے ہیں یعنی پہلے سے موجود DNA اور نئی جو کپی بنتی ہے اب یہ جو نئی کپی بنتی ہے پہلے مایٹوسوم کے اندر پہلے اس کپی کو سیپریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کرومسوم ایک ہی سل کے اندر ایک ہی نیوکلس کے اندر ہوتے ہیں یہ سارے کرومسوم ایک ہی نیوکلس کے اندر ہوتے ہیں تو دو نیوکلس بھی بنایا جاتے ہیں مائٹوسیز کے پہلے فیز کے اندر کیا کیا جاتا ہے یہ جو کرومسوم کی کپیس ہوتی ہے نا کرومسوم کی کپیس جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہی ہوتی ہیں کس کے ذریعے سنٹرومیر کے ذریعے جو آپس میں جڑی ہی ہوتی ہیں سنٹرومیر کے ذریعے ان کپیس کو ایک دوسرے سے ڈیٹیج کروایا جاتا ہے پلس دو نیوکلیس بنائے جاتے ہیں یہ ہوتا ہے مائٹوسیز کے فرسٹ فیز کے اندر تو یہاں پہ مائٹوسیز is divided in two من فیزز two major فیزز کیریوکانیسز and سائٹوکانیسز ان کیریوکانیسز نیوکلیس divide at the end of کیریوکانیسز a cell has two nuclei یعنی کیریوکانیسز کے اندر کیا ہوتا ہے ایک نیوکلیس سے دو نیوکلیس بن جاتے ہیں اور دونوں نیوکلیس کے اندر equal amount میں DNA transfer کیا جاتا ہے دونوں نیوکلیس کے اندر equal amount میں DNA transfer کیا جاتا ہے یعنی اگر پیرنٹ سل کے نیوکلیس کے اندر 46 chromosome تھے تو دونوں نیوکلیس کے اندر 46 46 chromosome transfer کیا جاتے ہیں اس کے بعد یہ ہو گیا کیریوکانیسز next ہوتا ہے کیریوکانیسز کے بعد سائٹوکانیسز کیریوکانیسز is completed in four phases pro phase, meta phase, anaphase, telophase یہ ہم دیکھیں گے کیریوکانیسز کے چار phases کو next سائٹوکانیسز mean سائٹوکانیسز میں سائٹوپلازم divide کرتا ہے اور پیرنٹ سل کو دو نئے data cell میں divide کر دیا جاتا ہے جب ایک سل کے اندر دو نیوکلیس بن جاتے پھر کیا ہوتا ہے سائٹوپلازم divide کرتا ہے یہ جو نظر آرہی ہے سائٹوپلازم ہے پھر سائٹوپلازم divide کرتا ہے اور سائٹوپلازم divide کر کے ایک سل سے دو نئے data cell بنا دیتا ہے ایک سل divide ہو کے دو نئے data cell بنا دیتا ہے تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک parent cell divide کر کے دو نئے ڈارٹرسل بنا رہا ہے تو یہ فیزز ہیں میٹوسیز کے کیریوکینیس سائٹوکینیس نیکسٹم کیریوکینیس کے سارے سٹیجز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کے کسٹنز کے نیچے کمیٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ